آئی پیل کے فائنل کے بعد روہد شرما نے کہا تھا کہ وہ پورے طریقے سے فٹ لیکن بی سی سی آئی کے ادھیک سورب گانگولی نے انہیں سیونٹی پرسنٹ ہی فٹ بتایا دراصل روہد کو ہیمسٹرنگ میں ایک ہچاف کے کارن آسٹریلیا دورے کے لیے پہلے تو نہیں چنا گیا لیکن جب انہوں نے مومبہ انڈینز کے لیے واپسی کی تو انہیں بھارتی ٹیسٹی میں شامل کیا گیا آسٹریلیا کے قلاب 27 نومبر سے شروع ہونے والی سیریز سے پہلے بھارتی کرکٹ فانس کے لیے ایک اچھی خبر جم انڈیا کے سب سے بس فوٹا کوپنرز میں سے ایک روہد شرما دورے پر جانے سے پہلے پورے طریقے سپٹ ہونے کے لیے ایم سی اے یعنی نیشنل کرکٹ ایکیڈمی پہنچ چکے روہد آئی پیل کے دوران چوٹل ہو گئے تھے وہ کئی میچوں میں نہیں کھیل پائے تھے لیکن پلی آف میں ٹیم کے کپتان تھے انہوں نے فائنل میں مومبا انڈینز کے لیے دلی کپٹلز کے خلاف شتک لگا تھا آسٹریلیا کے خلاف تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی کی سیریز کے لیے روہد کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے وہ 17 دسمبر سے شروع ہونے والی سیریز میں ٹیم کا حصہ ہوں گے روہد کا فٹ ہونا اس لیے بھی مہتوپون ہے کہ نیمیت کپتان ویرات کوہلی پہلے ٹیسٹ کے بعد سو دیش لوٹ جائیں گے ان کی پتنی انوشکہ پہلے سنتان کو جرم دینے مانی روہد نے انسی اے میں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان اور دگج کھلاڑی راہل درویڈ کے ساتھ ٹریننگ شروع کر دی درویڈ انسی اے کے ہیڈ بھی ہے آئی پیل فائنل کے بعد روہد نے کہا تھا کہ وہ پورے طریقے سے فٹ ہیں لیکن بی سی سی آئی کی ادھیکش سورب گانگولی نے انہیں صرف 70% ہی فٹ بتایا تھا دراصل روہد کو ہیمسٹرنگ میں کھچاپ کے کارن آسٹریلیا دورے کے لیے پہلے تو نہیں چونا گیا لیکن جب انہوں نے مومبا انڈیاں کے لیے واپسی کی تو انہیں بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا اس پر بیواد بھی ہوا ایک انٹریو میں روہد کے فٹنیس کے بارے میں پوچھے جانے پر گانگولی نے کہا تھا کہ آپ انہیں سے اس بارے میں کیوں نہیں پوچھتے فٹنیس کے کارن ہی وہ اب تک مونڈے اور ٹی ٹی ٹیم میں نہیں چونے گئے انہیں ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے روہد سے پہلے اس کی انبہ آزیشان شرما بھی ان سی اے پہنچ گئے بتایا جوارہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی سے بھی روہد شرما کی اس بارے میں بات ہوئی تھی اور دھونی کے کہنے پر روہد شرما ان سی اے گئے اور اب انہیں آسٹریلیا دورے پر چکے مل گئے اے اے بی نیوز روم کی رپ